سلوات پڑھ لے محمد وآلہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور دوسری تعقیم جو ہے وہ سیدہ شکر یعنی تسبیح جناب سیدہ گزارش کیا کہ تعقیمات بہت زیادہ ہے مثلا آیت القرصی کی پہلے بھی گزارش کر چکا ہر نماز کے بعد محسوس فرماتے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس نے ایک فضیلت دونوں میں سے دس پندرہ فضیلتیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو محسوس فرماتے ہیں اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کا فاصلہ ہے یعنی ادھر مرے گا فوراں اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا یعنی اس کے جنت اللہ کی جانب سے ضروری ہے تو بہرحل یہ ہے کہ یہ ساری تعقیبات بہت زیادہ لیکن اس میں بھی یعنی تسبیح جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اور سجدہ شکر سجدہ شکر پاکی اس کے ظاہرہ کی طائم اگلے جمعہ المبارک اس حوالے سے سجدہ شکر جو ہے اس کو بھی احتمام کے ساتھ طریقے کے ساتھ فضیلت دیکھو جو ہے وہ اگلے جمعہ انشاءاللہ گزارش کروں گا قائم نہیں رہا تو سجدہ شکر کو بھی احتمام کے ساتھ جو ہے اور دل کے ساتھ اور خضو اور خشو کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے بجالہ جو ہے اس کی پہل زیادہ بس ایک چیز صرف آج کے لئے آج کرو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے موسیٰ تجھے پتہ تو جب میں نے اپنا قلیم کیوں بنایا ہے قلیم اللہ یعنی اللہ سے باتیں کتے والا انبیاء میں سے باہر سرکار موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ کے لقب سے معصول فرم اللہ نے کہا اے موسیٰ میں نے تجھے کیوں قلیم بنایا ہے تجھے پتہ یعنی اپنے سے ہم کلام منع کی سعادت تجھے جب چاہا باتیں کر لیں یہ قلیم اللہ میں نے تجھے کیوں بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مالک تو بہتر جانتا ہے تو خدا نے جواب نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تو ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرتا ہے یہ سجدہ شکر کی وجہ سے کیونکہ ہر نماز کے بعد تو اپنے رخصار زمین پر لگاتا ہے اصل یہ ہے کہ سجدہ شکر میں بھی یہ خالی پہشانے نہیں جب دائیں بائیں رکھتے ہیں تو اس وقت یہ بقاعدہ رخصار کے ساتھ یہ زمین میں زلط اور عاجزی قرآن کی بارگار میں یہ رخصار سمیت زمین پر رکھنا دائیں بائیں تو یہ اصل سجدہ شکر بہرحال اللہ خالیلیت کے ساتھ اپنے شانی کو ایسے ٹیک دینا کچھ بھی نہ پڑے تو بھی سجدہ شکر ادا ہو جاتا ہے لیکن جتنا زیادہ ہے تمام اور اس میں ہوگا تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی خدا ہمیں لیل سیگ دارو سمارمان کرنے کی توفی پتا فرمائی بس